ہمم تخلیقِ کائنات کا منشا کہوں تجھے ثانی حسان کہا جاتا ہے آلہ حضرت سرکار کو اور سیئے صاحب کبلہ کی جلوہ گری ہے تخلیقِ کائنات کا منشا کہوں تجھے تخلیقِ کائنات کا منشا کہوں تجھے مسند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے مسند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے مسند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے تخلیقِ کائنات کا منشا کہوں تجھے مسند نشینِ عرشِ مولا کہوں کہوں تجھے بھی آمنہ کے نورے نظر کیا کہوں تجھے سرورے کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغِ خلیلِ کا گُلِ زیبا کہوں ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت فیزانِ عالی حضرت انام اگر کوئی پھیک کر نہیں دے گا محضب انباز تخلیقِ کائنات کا منشا کہوں تجھے مسند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے بھی آمنہ کے نورے نظر کیا کہوں تجھے سرورے کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغِ خلیلِ کا گُلِ زیبا کہوں تجھے باغِ باغِ خلیلِ کا گُلِ زیبا کہوں تجھے اور ایک شیر حاصلِ کلام شیر مولاہدہ فرمالے عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی عربی مولاہدہ فرمالے عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی مولاہدہ فرمالے اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو بس وہے پہ تناہی سے ہے بری حیدہ ہوں میرے سامنے کیا کہوں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت شانِ وجہِ تخلیقِ کائنات عظمتِ وجہِ تخلیقِ کائنات نعرِ تقبیر مولاہدہ یہ میرے لئے میری زندگی کا سب سے انمول تحفہ ہے حضور صحیح طابقبلہ نے اپنی محبتوں سے نواز دیا یہ میری کامیابی کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں سرکار کے سامنے پڑھ رہا ہوں پیش کر رہا ہوں موسیقی عربی میں نعاتِ پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی اردوں میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو بس ہوئے تنہی سے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں موسیقی میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ 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 ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو بس تناہی سے ہے بری میرے آقا تیرے تو بس تناہی سے ہے بری ہی را ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور عالی حضر سرکار مکتے میں کس طرح لکھتے ہیں آپ جیسے اچھے لوگوں کی سماتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمالیں ہی را ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب کو مزاجِ علفتِ خیر البشر دیا آبا دیئے سخن کو معنی کا گھر دیا آبا دیئے سخن کو معنی کا گھر دیا لیکن رضا نے ختم میں سخن کو معنی کا گھر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق لیکن رضا نے ختم میں سخنی سے پیکر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ابھی تک آپ خاموش ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ نہیں سب کو نہیں کہنا جن کو اللہ نے زبان دیئے ذرا بلند آواز سے حضور کو پکارے کہیں یا رسول اللہ اللہ نے جن کو دونوں ہاتھ دیئے ذرا لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب ایک کلام میں اس کے لئے ناز کو چوم کر آپ کے صرف ایک شاید آپ کے صرف